بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے اس عید کے موقع پر جو سب سے پہلے بننے والی ڈش ہوتی ہے کلیجی جی ہاں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی توا کلیجی کی ریسپی جو بہت ہی مزے کی بنیں گی اور آپ یقین کیجئے جو کلیجی ہے وہ مکھن کی طرح گلی ہوئی ہوگی آپ بس پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور ریسپی پسند آئے تو لائکو شیئر کرنا مت بھولیے گا تو پھر چلیں یہ توا کلیجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم ایک توا لیں گے اور اس کے اوپر ہاف کپ تیل ڈالیں گے جیسے ہی تیل ہلکا سا گرم ہوگا تو ون ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیس ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے جہاں پر ہم نے اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے زیادہ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو ابھی آپ دیکھیں لائسن ادرک ہلکا سا فرائے ہو چکا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں کلیجی یہاں پر میں نے نا 600 گرام مٹن کلیجی لی ہے جس کو واش کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ پیچھے میں نے نا بیف کلیجی کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ واش کرنے کا طریقہ آپ کو دکھا دیا تھا ویسے سمپلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسے میں نے نا کٹ کرنے کے بعد ون ٹیبر سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیس لگایا تھا اور اسے ہاف اینار کے لیے چھوڑ دیا تھا ہاف اینار کے بعد میں نے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا سمپل پانی کے ساتھ آپ یقین کیجئے اس طریقے سے اگر آپ واش کریں گے تو کلیجی میں سے کوئی میک نہیں آئے گی وہ اچھی طرح سے واش ہو جائے گی تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر تو چینج ہو چکا ہے مگر کلیجی نے ہلکا سا پانی چھوڑا ہے مگر ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے جب تک اس کی اوپر براؤن سا کلر نہیں آتا ہے اور دوسرا آپ نے اسے میڈیم ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے الحمدللہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کلیجی کی اوپر کتنا زبدس براؤن سا کلر آ چکا ہے آپ اسے جتنا جلدی فرائے کریں گے یہ اتنی اچھی طرح سے گلے گی ابھی میں آپ کو ایک پیس کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہماری کلیجی مکھن کی طرح گل چکی ہے اگر آپ اسے زیادہ دیر کے لیے فرائے کریں گے تو یہ ہارڈ کی طرف چلی جائے گی تو خیر اب اس میں ڈالتے ہیں ون ٹیبر سپون باری کٹ کی ہوئی ہری مرچیں اور اسے مزید ایک مٹ کے لیے فرائے کر لیں گے جن لوگوں کی کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہیں ایک تو فلیم کو صحیح نہیں رکھتے ہیں دوسرا زیادہ دیر کے لیے کٹ کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے بھی کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہے آپ کو اسے پکانے میں ہارڈ لی تقریبا ٹین منٹس لگیں گے اس سے زیادہ اگر آپ اسے پکائیں گے تو پھر آپ کی کلیجی ہارڈ ہو جائے گی تو خیر ابھی ہری مرچے بھی اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم کلیجی کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ٹیماٹر کا پیسٹ ڈالنا ہے جہاں پر میں نے نا ون کپ بھر کے ٹیماٹر کا پیسٹ ڈالنا ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جہاں پر ہم نا کلیجی کو سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ ٹیماٹر کی ایک دفعہ بھونائی اچھی طرح سے ہو جائے پھر ہم ان دونوں کو نا مکس کر لیں گے آپ نے عید والی دین یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کی کلیجی جو ہیں وہ بہت ہی چٹ پٹی اور مزے کی بنیں گی اور دوسرا بہت ہی اچھی طرح سے گلی ہوئی ہوگی آپ ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا خیر ٹیماٹر کو ہلکا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیب سپون کٹو ہی لال مرچیں اور ون ٹی سپون ہلدی پاودر اور جو باقی کی مثالیں ہیں ان کو ہم بعد میں شامل کریں گے جہاں پر اب ہم نے نا ان مثالوں کو پاودر بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ جو میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں وہ بہت زیادہ سپائسی ہیں تو پھر میرے حساب سے سپائس لیول بہت زیادہ ہو جاتا تو پھر آپ اپنے مطلب نا ٹیسٹ کے حساب سے مثالوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو خیر ابھی آپ دیکھیں ٹیماٹر اور مثالیں اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب ہم کلیجی کو نا اس کے ساتھ مکس کریں گے اور تقریبا دو سے تین مٹ کے لیے مزید اس کی بھنائی کر لیں گے آپ دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کی کلیجی کتنی زبردست اور کتنی ٹیسٹی بنیں گی آپ نے اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک تو بہت جلدی سے بنیں گی دوسرا کلیجی جو ہے نا وہ مکھن کی طرح گلی ہوئی ہوگی اچھا اب جتنی دیر کے لیے اس کی بھنائی ہو رہی ہے نا اتنی دیر میں میں آپ کو دو تین ٹپس دے دیتی ہوں نا کیونکہ کلیجی اکثر لوگوں کی ہارڈ ہو جاتی ہے زیادہ مطلب ٹیسٹی نہیں بنتی ہے اس میں سے سمیل آتی ہے تو آپ نے نا ایک تو جو میں نے واش کرنے کا طریقہ بتایا وہ ضرور فولو کرنا ہے اور نا اسے دوسرا میڈیم ہائی فلیم پر کک کرنا ہے تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے اندر آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے اگر آپ سے زیادہ دیر کے لیے کک کریں گے تو بھی کلیجی ہارڈ ہو جائے گی اور جو تیسری ٹپ ہے نا وہ یہ ہے آپ نے جب مثالیں ڈالنے ہیں اس ٹائم پہ نمک نہیں شامل کرنا ہے نمک ڈالنے سے بھی کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہے آپ نے جب بھی اسے کک کر لینا ہے بلکل اینڈ پہ نمک شامل کرنا ہے تب آپ دیکھی گا انشاءاللہ آپ کی کلیجی ایک تو بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی دوسرا مکھن کی طرح گلی ہوئی ہوگی تو آپ نے یہ جو تین چار ڈپس میں نے دین ہے ان کو ضرور فولو کرنا ہے تو خیر باتوں باتوں میں بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبر سپون کرش کیا ہوا دھنیا اور ون ٹی سپون ہے زیرا پاودر اور ون ٹی سپون نمک ہے ابھی میں نے نا بلکل اینڈ پہ نمک ڈالے اب یہ مثالیں ڈالنے کے بعد ہم نے صرف ایک میٹ کے لیے اس کی بنائی کر لینی ہے ابھی الحمدللہ ہماری توا فرائی کلیجی بہتی زبردست تیار ہو چکی ہے اب یہ جو زیرا پاودر اور دھنیا پاودر ہیں یہ بھی آپ نے بلکل اینڈ پہ ڈالنا ہے اگر آپ پہلے ڈال دیں گے مثالیں جب ڈالیں ہیں تب تو پھر آپ کی کلیجی بلیک ہو جائے گی اس کا قرار اتنا زیادہ اچھا نہیں رہے گا تو آپ نے بلکل اینڈ پہ یہ مثالیں ڈالنے ہیں پھر آپ دیکھئے گا آپ کی توا کلیجی کتنی زبردست بنیں گی تو خیر اب یہ اینڈ پہ ہم اس کی اوپر تھوڑی سی باری کٹ کی ہوئی ادرک تھوڑا سہارا دھنیا اور ہری مرچے ڈال دیں گے الحمدللہ آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری مٹن توا کلیجی کتنی زبردست تیار ہو چکی ہے آپ اس کی لوگ سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں یہ کتنی مزے کی بنی ہوگی اب آپ نے اس عید کے موقع پر اسے گھر پر ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کومنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اور چینل کرنے ہیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ایک جس طرح کی آسان اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گے تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اہمی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام جائز نعمتوں سے نواز دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئے ہوں مٹن کڑاہی کی بہتی زبدیس رسپی ایک تو اسے بنانا بہتی سمپل ہے دوسرا آپ یقین کریں کھانے میں یہ اتنی مزے کی اور اتنی ٹیسٹی بنتی ہے نا اگر آپ نے سی ٹرائی کیا تو میں پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ جو کڑاہییں وغیرہ بناتے ہیں یا پھر ہوتلوں وغیرہ میں جا کر کھانا پسند کرتے ہیں تو ان سب کو بھولنے والے ہیں یہ اتنی مزے کی بنتی ہے تو پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور ریسی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت ہو لیے گا تو پھر چلیں اس مزیدہ سی کڑاہی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے دو کلو مٹن لیا ہے اور یہ جو گوشت ہے نا یہ ہے ران کا نا آپ نے اس کڑاہی کو بنانے کے لیے یا ران یا دستی کا گوشت لینا ہے تب آپ کی کڑاہی زیادہ اچھی بنے گی اب اس کے اندر ہم ون کپ بھر کے آئل شامل کریں گے اور آپ اس کو ہم نے بھوننا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے گوشت بھی پانی چھوڑتا ہے نا تو اس کی بھونائی کو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ تو ضرور لگیں گے آپ نے میڈیم ہائی فلیم پہ گوشت کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک اس کے اوپر براؤن سا کلر نہیں آتا ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھئے گا آپ کی کڑاہی کتنی زبردست اور ٹیسٹی بنیں گی اور دوسرا نا یہ جو ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں نا یہ مٹن کے ساتھ ہی زیادہ اچھی بنے گی نا تو خوشش کریں کہ مٹن کے ساتھ ہی بنائیں سے آگے ماشاءاللہ سے عید بھی آ رہی ہے تو عید پہ آپ نے یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ سب کو اس کا فلیور اچھے لگے گا ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت نے کتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے نا تو ہم اچھی طرح سے اس پانی کو ڈرائے کر کے پھر گوشت کو بھونیں گے نا تو انشاءاللہ کڑائی کا فلیور آؤٹسٹرینڈنگ ہو جائے گا ابھی الحمدللہ سارا پانی وغیرہ ڈرائے کرنے کے بعد میں نے گوشت کی اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم تو زیادہ لگے گا مگر پھر انشاءاللہ ہماری کڑائی کا فلیور بھی اچھائے گا نا تو تقریبا میں نے اسے پندرہ منٹ کے لیے بھون لی ہے ابھی الحمدللہ گوشت کی اوپر براؤن سا کلر بھی آ چکا ہے تو اب اس میں کچھ کھڑے مثالیں ڈال لیتے ہیں جس میں ہیں چار الائچیاں بڑی والی اور ون ٹی سپون کالی مرچے ہیں تین لونگ ہیں اور ایک ٹکڑا ہے داچینی کا اور ون ٹی سپون ہے زیرا اور اس کے علاوہ ہم اس میں ہافٹی بسپون نمک شامل کریں گے نمک اب اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال لیجیگا نا اب اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے مطلب جیسے ہی نا ان مثالوں کا فلیور آتا ہے تیل کے اندر نا پھر اس کے بعد ہم باقی کی مثالیں وغیرہ ڈالیں گے اچھا تو ابھی تقریباً ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں نا تو اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں ون ٹی بل سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ اور اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے اب لیسن ادرک میں نے پہلے کیوں نہیں شامل کیا وہ اس لیے نہیں شامل کیا کیونکہ ہم نے گوشت کی بنائی کرنی تھی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے نا تو اگر پہلے ڈال دی تھی تو لیسن ادرک آپ کو پتہ ہے جل جاتا نا تو اس لیے ہم بعد میں شامل کریں گے گوشت کی بنائی کرنے کے بعد ہم نے اسے ڈالنا ہے اب ان تمام چیزوں کو میں زیادہ ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ میری ریسپی کو ٹرائے کریں تو آپ کو بھی اس کا ویسا ہی فلیور ملے نا جیسا کہ مجھے ملے آئے نا تو ہماری معاشرہ سے کڑائی بہت ہی زبردس بنی تھی تو خیر لیسن ادرک کبھی کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم مثالیں ڈالتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہاف ٹیبر سپون لال میچ پاودر ونٹی سپون ہلدی پاودر ہاف ٹیبر سپون ہے زیرا پاودر ہاف ٹیبر سپون ہے کٹا ہوت ہنیا نمک ہم نے پہلے ہی ڈال لیا تھا تو ابھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب مثالوں کی ہم نے کرنی ہے اچھی طرح سے بھنائی تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے مگر ساتھ میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ مثالیں جلیں نہیں تو تقریباً اب چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے میڈیم فلیم پہ ان کو بھون لینا ہے بنائی پہ تو اب بھائی کوئی کمپرومائز نہیں ہے جتنی اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے تمام سٹیپ کی انشاءاللہ پھر ہماری کڑائی اتنی ہی زبردست اور ٹیسٹی بنیں گی اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے یا پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سپیشر بنانا چاہتی ہیں نا تو آنکھی بن کر کے اس کڑائی کو بنا لیجئے گا انشاءاللہ سب کو اس کا فلیور اچھے لگے گا اور نو ڈاؤٹ آپ کو بھی سب کی طرف سے انشاءاللہ تعریفی ہی ملیں گی تو خیر مثالوں کی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے تمامٹر کا پیسٹ یہاں پر میں نے ہاف کی جی تمامٹر لیے تھے اور ان کا پیسٹ بنا کے ڈالا ہے اگر آپ کٹ کر کے ڈالنا چاہتی ہیں تو بالکل ڈال سکتے ہیں مگر پھر اس کی سکن وغیرہ تمامٹر کی اتار لیجئے گا بس پیسٹ بنا کے اگر ڈال لینا تو اس سے یہ ہوتا ہے ذرا گریوی زیادہ سمود ہو جاتی ہے نا تو خیر آپ کی اپنی چوائس ہے اب اس کی ہم نے پانس سے چھ منٹر کے لیے بنائی کر لینی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے تمامٹر جب ہم گرائن کرتے ہیں نا تو ہلکا سا پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے نا تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے ڈائے کرنے کے بعد مزید پانس سے چھ منٹر کے لیے بھون لینا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیل وغیرہ سیپریٹ ہو چکا ہے تو ابھی اسے نا مزید میں دو سے تین منٹر کے لیے بھونوں گی ویسے تو کڑائیوں کی کافی ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیونی ہیں جیسے کہ چکن کڑائی ہو گئی بیف کڑائی مٹن کڑائی کافی ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیونی ہیں مگر آپ یقین کریں جو میرے گھر والوں کی موسٹ فیوریٹ ہے نا وہ یہ والی ہے نا پہلی دفعہ میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اچھا تو خیر ٹاماٹر کی میں نے اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے اب اس میں ہاف کپ دہی شامل کریں گے جس پہلے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لی ہے مکس کریں گے اور اس کی بھی تقریبہ نا تین سے چار منٹ کے لیے بھنائی کر لیں گے اچھا ابھی نا اس پوائنٹ پہ کچھ لوگوں کے مائن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ پہلے ہم نے ٹاماٹر بھی ڈالے ہیں اور پھر دی بھی ڈالا ہے نا تو کئی کڑائی کا فلیور بہت زیادہ کھٹا نہ ہو جائے تو بالکل اسی طرح سے ہے اگر دونوں چیزوں کو ہم نے صحیح بیلنس کر کے نہیں ڈالا تو کڑائی کا فلیور بہت زیادہ کھٹا ہو جاتا ہے اور کھانے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا نا تو اس پوائنٹ پہ آپ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے ڈالنا ہوتا ہے یہاں پر میں نے دو کلو گوشت لیا تھا تو اس میں دو کلو کے حساب سے ایک کلو ٹاماٹر جاتے ہیں مگر جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ہاف کیجی ٹاماٹر ڈالنے ہیں تو اس حساب سے ہم نے ہاف کپ دہی ڈالنا ہے تو پھر دونوں چیزیں جو ہیں نا وہ بہت اچھی طرح سے بیلنس ہو جائیں گی تو آپ نے مطلب نا یہ چیزیں مائن میں ضرور رکھنی ہیں میں نے میرے خیال سے کافی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے مگر پھر بھی اگر آپ کے مائن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گی تو خیر ابھی آپ دیکھیں دہی کی بھی میں نے اچھی طرح سے بنائی کر لیا اب اس میں ہم شامع کرتے ہیں ایک سے ڈیل لیٹر پانی اور اسے مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اسے رکھیں گے تو انشاءاللہ تقریبا ہاف اینار میں گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے گوشت کی بنائی ہم نے کافی دیر کیلئے کی تھی نا تو اس میں بھی کافی حد تک گوشت گل چکا ہے نا اور ویسے بھی مٹن آپ کو پتہ ہے جلدی گل جاتا ہے تو تقریبا ہاف اینار ہی لگے گا نا اسے گلنے میں ویسے آپ درمیان میں چمچ چلا کے دیکھ سکتے ہیں نا اچھا تو اب یہاں پر ٹائم پورا ہو چکا تھا نا تو میں نے گوشت کو بھی چیک کر لیا الحمدللہ مٹن اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اسے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ اس میں چھے جو تیل وغیرہ نا وہ سیپریٹ ہونا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تیل وغیرہ سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے نا تو ابھی ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے الحمدللہ ہماری مٹن کڑا ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدست تیار ہو چکی ہے نا آپ اس کی لوگ سے آئیڈیات لگا سکتے ہیں تو خیر اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں ون ٹی سپون کٹو ہی کالی مرچیں اور ون ٹی سپون ہے گرم مسالہ پاودر تھوڑی سی باری کٹ کر کے ادرک شامل کریں گے اور تقریبا نا چار سے پانچ ہری مرچیں لے کے ہم نے ان کو سلائس میں کٹ کر لینا ہے مکس کریں گے اور مزید ایک منٹ کے لیے اس کی بنائی کر لیں گے ابھی آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری مٹن کڑا ہی کی لوگ کتنی زبدست ہو گئی ہے نا یہ دیکھنے سے اتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے تو آپ ضرور ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا ماشاءاللہ سے ہماری مٹن کڑا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبدست تیار ہوئی ہے آپ نے اب اسے گھر پہ ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کومیٹس میں اپنی رائی بھی دینی ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس میں گریوی کتنی زبدست ہے اور یہ دیکھنے سے ہی کتنی زبدست اور ٹیسٹی لگ رہی ہے نا تو الحمدلہ ماشاءاللہ سے ہماری مٹن کڑا ہی بہتی زبدست بنی ہے اب آپ اسے گھر پہ ضرور بنائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک اور بٹن دبائیں اور شیئر بھی ضرور کریں اپنے فیملی میبرز کے ساتھ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ایک کسی طرح کی آسان اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام جائز نعمتوں سے نواز دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین سمہ آمین تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قابلی پلاؤ بنانے کی ریسپی جسے افغانی پلاؤ بھی کہتے ہیں آپ یقین کیجئے اس پلاؤ میں مثالیں بہت ہی کم ڈالے جاتے ہیں مگر پھر بھی اس کے یہ ہوشپو اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ مائنڈ بلوئنگ ہے دوسرا اسے بنانا بھی بہت ہی سمپل ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ریسپی پساند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو پھر چلیں بینا ٹائم ویس کی یہ مزیدار سا پلاؤ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں لائک مانے رہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک کو کر لیا ہے اور اس میں دو کلو بونز کے ساتھ بیف ڈالا ہے اب یہاں پر میں نے اسے گلانے کے لیے رکھنا ہے تو فلیور کے لیے ہم ڈالیں گے ون ٹیور سپون بھر کے سفیل زیرہ اور ون ٹیور سپون بھر کے نمک اس کے علاوہ ہم تقریباً دو لیٹر پانی ڈال کے نا اسے گلنے کے لیے رکھیں گے ویسل چلنے کے بعد ہم اسے بیس منٹ کے لیے رکھیں گے تو انشاءاللہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے گا ویسے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا مطلب جیسا آپ کے پاس گوشت ہے نا اس حساب سے دیکھ لیجئے گا مطلب جتنا اسے گلنے کے لیے ٹائم لگے گا خیر نا بیف کو عموماً پدرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں ککر میں تو وہ اچھی طرح سے گل جاتا ہے تو اب اسے مکس کرنے کے بعد ہم کور کر دیں گے بیس منٹ کے لیے اچھا تو ابھی ٹائم پورا ہونے کے بعد اس کی سٹیم وغیرہ بھی نکل چکی ہے نا تو اب ہم ککر کو کھول کے دیکھ لیں گے اگر تو گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے تو پھر ہم پلاو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی الحمدللہ گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے اور ابھی آپ دیکھیں یخنی بھی اس میں کافی ہے تو اب ہم ککنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے پین میں ون کپ پہلے بھر کے آئل ڈالا ہے اب اس میں ہم ایک لارڈ سائز کا پیاز سلائس میں کٹ کی ہوا ڈالیں گے اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے اچھا تو ابھی آپ دیکھیں کہ پیاز کا کلر لائٹ براؤن سا ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ ان کا کلر براؤن ہم نے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو کابلی پلاو ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سا وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے نا بنو پلاو کی طرح ڈار کلر کا نہیں ہوتا ہے تو آپ نے پیاز اتنے ہی براؤن کرنے ہیں خیر آپ اس میں ڈال لیتے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ مکس کریں گے اور ایک میٹ کے لیے اس کو فرائے کر لیں گے اچھا تو ابھی لیسن ادرک فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹاماٹر رفلی چاپ کیا ہوا ڈالیں گے اور اس کو تقریباً دو میٹ کے لیے فرائے کر لیں گے ویسے تو عموماً پلاو میں ٹاماٹر نہیں ڈالے جاتے ہیں مگر آپ ایک ڈال کے دیکھی گا انشاءاللہ آپ کو اس کا فلیور اچھا لگے گا خیر آپ اس میں کچھ مثالیں ڈالتی ہیں جس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ہے پسہ ہوا سفیز زیرہ اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہے نمک ویسے یخنی میں بھی ہم نے ایک چمچ نمک کا پہلے ڈالا ہوا ہے نا تو اس پوائنٹ پہ صرف ایک چمچ ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ ایک لوگ اگر آپ پلاو بنا رہے ہیں تو اس میں انف ہوگا تو خیر آپ نمک اپنے ٹیس کے ساف سے ڈال لیجئے گا نا اب اس کی بھنائی کرنے کے بعد ہم نے جو گوشت پہلے گل آ کے رکھا ہے وہ ڈالیں گے میں نے گوشت اور یخنی کو نا چھان کے الگ کر لیا ہے اب گوشت کی ہم نے نا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کی اوپر براؤن سا کلر آ جائے نا تب تک ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسے بنانا کتنا سمپل ہے نا اور دوسرا اس میں مثالیں بھی بہت ہی کم گئے ہیں نا مگر اس کے باوجود آپ یقین کیجئے اس پلاو کا فلیور اور اس کی خوشبو بہت ہی زبردست بنی تھی آپ نے اسے گھر پر ضرور ضرور بنانا ہے اور پھر مجھے کومنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ کا یہ پلاو کیسا بنا تھا اس کا فلیور آپ کو کیسا لگا ہے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا تو خیر ابھی آپ دیکھئے گوش کی میں نے اچھی طرح سے بھنائی کر لیا آپ دیکھئے اس کے اوپر کتنا زبردست براؤن سکرر بھی آگئے ہے تو اب اس میں یہ یخنی ڈالتے ہیں نا جہاں پر میں نے نا پانچ کپ چاوہ لیے تھے تو اس حساب سے دس کپ یخنی کے ڈالے ہیں اگر آپ نے نا چاوہ زیادہ دیر کے لیے نہیں سوکی ہیں تو پھر نا آپ ایک کپ یخنی کا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر زیادہ دیر کے لیے آپ نے چاوہوں کو سوک کر کے رکھ دیا ہے تو پھر آپ نے نا ایک سے دو کپ کم یخنی کے ڈالنے ہیں یہ چیز آپ نے اتحان میں ضرور رکھنی ہے تب آپ کے چاوہوں گے نا وہ کھلے کھلے بنیں گے تو خیر یخنی ڈالنے کے بعد نا میں نے اسی کور کر دیا تھا تاکہ اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جائے تو ابھی آپ دیکھیں یخنی میں بوائل آ چکا ہے اب اس میں چاوہوں ڈالتے ہیں یہاں پر جو میں نے چاوہ لیے ہیں ان کو تقریباً نا ہاف ہنار کے لیے پہلے میں نے سوک کر کے رکھا تھا تو اس لیے میں نے یخنی بھی ڈبل ڈالی ہے اگر آپ ایک گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھیں گے تو پھر ایک کپ یخنی کا آپ نے کم ڈالنا ہے اور اگر آپ کم دیر کے لیے رکھیں گے تو ایک کپ یخنی کا زیادہ ڈالنا ہے ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اگر آپ دیان رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چاول کھلے کھلے بنیں گے اب زیادہ ڈیٹیل سے میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ پچھلی پلاؤ کی ویڈیو میں مجھے کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے چاول تو اتنے کھلے کھلے نہیں بنتے ہیں آپ کے کیسے بن جاتے ہیں تو آپ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی پلاؤ بہتی کھلے 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 اور زبردست بنیں گا تو خیر چاول ڈالنے کے بعد میں نے ان کو ہلکے ہاتھ سے مکس کیا ہے اور پھر کور کر دیا ہے تقریباً آٹھ سے دس میٹ کے لیے اتنی دیر میں انشاءاللہ سارا چاولوں کا پانے ڈرائے ہو جائے گا اور پھر اسے دم پر رکھ دیں گے اب اتنی دیر میں ہم جو گاجرے سرب ہوتی ہیں اس کے ساتھ اور کشوش اس کو فرائے کر لیتے ہیں باریک شیپ میں کٹ کر لی ہے سرب کی شیپ میں اچھا ابھی تقریباً ایک سے دو منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم ون ٹیبر سپون بھر کے چینی ڈالیں گے اور مزید ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اس کو آپ دیکھئے گا ہماری یہ جو گاجرے ہیں یہ بہت ہی کرنچی اور بہت ہی زبدست فلیور میں ہو جائیں گی بس آپ نے اس پوائنٹ کا خیار رکھنا ہے ان کو اوور کک نہیں کر دینا جتنی یہ کرنچی کرنچی ہوں گی اتنی ان کا فلیور جو ہے وہ اچھا لگے گا پلاو میں خیر گاجرے فرائے کرنے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے بلیک کشمچ یہاں پر میں نے تقریباً تین سو گرام بلیک کشمچ ہے وہ لی ہے اب ان کو بھی ہم نے دو سے تین میٹھ کے لیے فرائے کر لینا ہے مگر مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے اس سے کیا ہوا ایک تو جو گاجرے ہیں یہ اوور کک نہیں ہوں گی اور دوسرا کشمچ بہت ہی نازک سی ہوتی ہے یہ جل سکتی ہے تو اس لئے آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تو ابھی الحمدللہ ہماری گاجرے اور کشمچ دونوں ہی فرائے ہو چکی ہیں اب ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور پلاو کو دیکھ لیتے ہیں ویسے گاجرے فرائے کرتے ٹائم میں نے ایک دفعہ پلاو میں بھی چمچ چلا لیا تھا آپ ایک دفعہ چمچ چلا لیجئے گا خیر ابھی آپ دیکھیں ساری جخنی وغیرہ ڈرائے ہو گئی ہے اور اس میں بابل بننا سٹارٹ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ابھی دم لگانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو اب جو ہم نے گاجرے اور کشمچ فرائے کی ہے وہ ایک سائٹ پہ ڈال دیں گے اور اسے دم پہ رکھ دیں گے ہم نے بلکل لو فلیم کر کے پندرہ میٹ کے لیے اسے دم پہ رکھنا ہے اور جیسے ہی پندرہ میٹ پوری ہوں گی تو فلیم آف کر دیں گے اور اسے ایسی ہی پانچ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک دم سے دم نہیں کھولیں گے اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ چاول بہت نرم ہوتے ہیں اور پھر ٹوڑ جاتے ہیں تو آپ نے اس پوائنٹ کا بھی خیار رکھنا ہے تو اب اس ہارستین وغیرہ نکل چکی ہے اب اس میں ہم چمچ چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا پلاو کیسا بنائے الحمدللہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پلاو کے رائس کیسے لگ رہے ہیں آپ کو دیکھنے سے فیل ہو رہا ہوگا یہ کتنے زبدست بنے ہیں بالکل بھی آپ اس میں چپکے نہیں ہیں نہ ہی جوڑے ہیں نہ ہی ہمارے چاول ٹوٹے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارا قابل پلاو بہت ہی زبدست بنے اور ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی جو خوشبو ہمارے پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے وہ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ذائکے دار یہ پلاو بنا تھا ابھی میں سرونگ پلیٹ میں بھی نکال اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر آپ کو صحیح سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا یہ پلاو کیسا بنا تھا الحمدللہ آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے پلاو کے رائز کتنے زبدست لگ رہے ہیں ابھی آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھنی ہے جو میں نے آپ کو ٹپس پی دیں ہیں ان کو فالو کر کے اگر آپ پلاو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی پلاو بہت زبدست بنے گا تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے ہمارے پلاو کی فائنل لوگ ماشاءاللہ سے ہمارا قابلی پلاو بہت زبدست بنا ہے تو اب آپ اسے گھر پر ضرور بنائیے اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو جلدی سے لائکہ بٹن دبائیں اور اسے شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور چینل پر نئے ہیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ایک اسی طرق کی آسان اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام جائز نعمتوں سے نواز دے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے دل سے عید مبارک آج اس عید کے موقع پر میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے دمپک جو بڑا ہی زبردست اور ٹیسٹی بنتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اور آج اس کی جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بڑی انسٹنٹ سی ہے تو اس لئے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھی گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو چلیے بخیر ٹائم ویس کی مزیدار سا دمپک بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جہاں پر میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اب اس کے اندر چربی کیلئر لگائیں گے جہاں پر میں نے تین سو گرام چربی لی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی آئی جگہی وغیرہ نہیں ڈالنا ہے تو اس لئے پہلے چربی کیلئر لگا لیں گے اب اس کے بعد جو ہڈی والی بوٹی ہیں وہ ساری رکھیں گے کیونکہ ان کو گلے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس طرح سے ہم نے ساری پہلے ہڈی والی بوٹیاں رکھ لینی ہے ویسے تو دمپک کے اندر جو ہڈی والی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے خیر یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اس کے بعد جو بولنس بوٹیاں ہوں گی اس کی ہم اس طرح سے لئے لگا دیں گے اچھا سوری یہاں پر میں بتانا بھول گئی کہ میں نے تقریبا یہاں پر دو سے تین کلو گوشت لیا ہے اور اس کی اوپر ون ٹی سپون نمک پہلے ہی لگا لیا ہے سوری میں یہاں پر پہلے بتانا بھول گئی چلیے خیر گوشت کے لئے لگانے کے بعد ہم نے اس کے اندر دو پیاز رکھی ہیں اور اب اس کے اندر تقریبا پانچ سے چھے آلو رکھیں گے اچھا دمپخت کے اندر جو آلو کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بڑے ہی زوا دست ہوتا ہے میری طرح جن لوگوں کو آلو نہیں بھی پسند وہ بھی انشاءاللہ اگر اس کے اندر ڈال کے کھائیں گے تو ان کو بھی اچھے لگیں گے اب اس کے اندر ٹیماتر رکھیں گے تقریبا چاہ سے پانچ ہی ٹیماتر بھی رکھیں گے دو لیسن کی گڑھیاں رکھیں گے اس طرح سے آپ نے انہیں چھیلنا نہیں ہے بس ایسی رکھ دینا ہے مگر دھونے کے بعد اور تھوڑے سے پیسز ڈال دیں گے اور اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہری مرچوں کا بھی فلیور بڑا ہی زبردست آتا ہے اگر آپ تکھی والی مرچیں لیں گے تو آپ کا جو دم پخت ہے اس کا فلیور بڑا ہی زبردست ہو جائے گا چلیے تو اب اس کے اندر ہم ایک لیمن نچوڑ لیں گے یہاں پر ایک لار سائز کا میرے پاس لیمن تھا تو اس لیے میں نے ایک ہی ڈال ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے لیمن ہیں تو پھر دو ڈال لیجئے گا چلیے تو اب انڈ پہ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ون ٹی سپون کٹوئی کالی مرچیں اب مزید ہم نے اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے مطلب کوئی پانی بغیرہ نہیں ڈالنا ہے یہ گوشت اتنا زیادہ پانی چھوڑے گا کہ اسی کے اندر اچھی طرح سے گل جائے گا اچھا اب یہاں پر آپ نے اچھی طرح سے سمعی لینا ہے کہ کتنی دیر کے لیے آپ نے ککر کو بند کرنا ہے تو تقریباً آپ نے پانچ میٹ کے لیے سے ہائی فلیم پہ رکھنا ہے جیسی پہلے ہی ویسل چلے گی تو آپ نے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اور ایک گھنٹے گلی چھوڑ دینا ہے آپ نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے جیسی ایک گھنٹہ پورا ہوگا تو پھر آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے دوسرا پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دم کتنا زبدست طریقی سے ریڈی ہو جاتا ہے ویسے جو کمرشل طریقہ ہے جو پین کو آٹ اپ غیرہ لگا کر بن کر کے بناتے ہیں وہ ریسپی بھی میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو پھر میری چینل کو وزید کیجئے گا انشاءاللہ وہ ریسپی بھی آپ کو آسان ہی لگے گی مگر اس کا یہ ہے کہ یہ ذرا جلدی سے بن جاتا ہے تو اس طرح لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کر دی ہے چلیئے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارا دم وقت بڑا ہی زبدس ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ احتیاطاً ایک دفعہ نائف کی مدد سے چیک کر لیجئے گا کہ آپ کا گوشت گل چکا ہے کہ نہیں ویسے تو الحمدللہ یہ ایک گھنٹے کے اندر بڑا ہی زبدس گل جائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گوشت بھی بڑا ہی زبدس طریقے سے گل چکا ہے آپ یقین کیجئے یہ ہڈیوں سے ٹوٹ جائیں گی تو اس لئے ہم اس کے اندر تو چمچ نہیں چلائیں گے تو ابھی میں آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا دم پخت کتنا زبدس طریقے سے ریڈی ہوئے اور گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے یہ اتنا زبدس طریقے سے گل ہے اور آپ یقین کریں ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بارش اتنی زبدس ہو رہی ہے اور میری موہ میں پانی آرہا ہے اس کو دیکھ دے کر آپ نے اس ریسپی کو اس موسم میں ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فلیور بڑا ہی زبدس لگے گا کیونکہ اس میں جو گوشت کا فلیور ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں تو گوشت کا جو اپنا ذائقہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی زبدس طریقے سے آتا ہے اور اسے بنانا بھی کتنا زیادہ آسان ہے تو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ اگر اسی طرح کی آسان اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گی تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پر ہم سب میں سے جس جس نے قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین اور ہاں دوسرا آپ نے اپنا بھی اس عید کے موقع پر خیار رکھنا ہے اور دوسرا جو آپ کے ارگرد مستحق افراد ہیں ان پر بھی ضرور آپ نے نظر رکھنی ہے ان کا خیار رکھنی ہے اور ان کی بھی ہیلپ ضرور کرنی ہے تو چلیے اب اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی گناہوں کو معاف کریں آمین سم آمین اللہ حافظ